یہ ہے ڈائلوگ سیریز کی تیسری ویڈیو پہلے کی طرح آپ پہلے ڈائلوگ سنیں گے دوسرے حصے میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اور آخری حصے میں جو آپ نے سیکھا اس کی پریکٹس خود کریں گے ہیلو ہیلو میں اینک خریدنا چاہتا ہوں کس قسم کی اینک کیا اینکوں کی قسمیں ہوتی ہیں جی ہاں ہیں کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں لوگوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں جیسے اگر نظر کا مسئلہ ہو تو آپ کو نظر کی اینک کی ضرورت ہوتی ہے نظر کی اینک کو ریڈنگ گلاسز یا سپیکٹیکلز بھی کہا جاتا ہے آئی گلاسز آر آلسو کال ریڈنگ گلاسز اور سپیکٹیکلز اچھا ایک اور قسم سنگلاسز کی ہے another kind is sunglasses وہ سورج کی روشنی سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں they protect eyes from sunshine they protect eyes from sunshine sunglasses کو shades بھی کہا جاتا ہے they are also called shades بہت اچھا very good کیا کوئی اور قسم بھی ہے is there any other type too جی ہاں goggles yes goggles goggles تراکی اور ویلڈنگ جیسے کاموں میں آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں goggles protect the eyes in activities like swimming or welding etc زبردست اور کارومد معلومات ہیں wow really useful information مجھے sunglasses چاہیے I am here for sunglasses یہ لیجئے here it is مجھے یہ پسند ہے I like this one آپ کی رہنمائی کا شکریہ thanks for your assistance conversation میں لفظ glasses کسی بھی قسم کی اینک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نظر کی اینک کے لیے الفاظ reading glasses eye glasses یا spectacles استعمال ہوتے ہیں سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے جو اینک ہم استعمال کرتے ہیں اسے sun glasses یا shades کہتے ہیں goggles وہ اینک ہوتی ہے جو ہم مختلف کاموں میں جیسے swimming اور welding میں آنکھوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں protect کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا کیا ہر قسم کی اینک کے لیے لفظ glasses استعمال کیا جا سکتا ہے no yes درست جواب ہے yes نظر کی اینک کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں reading glasses eye glasses spectacles all درست جواب ہے all یعنی ہم نظر کی اینک کو reading glasses eye glasses spectacles تینوں کہہ سکتے ہیں sun glasses کے لیے اور کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے shades goggles درست جواب ہے shades ہم swimming کرتے ہوئے کس کا استعمال کرتے ہیں goggles sunglasses درست جواب ہے goggles انگلیش بولچال چینل کو سبسکرائب کریں اسے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ